اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب Welcome to my channel آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کا چکن روست اوون میں تو آئیں چلیں ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں میں نے ایک چکن کا بڑا پیس لے لیا ہے لیک پیس کی طرف کا ہے یہ اور اسے میں نے واش کر کے اٹھے طریقے سے اب میں اس کے اس طریقے سے گہرے گہرے کٹس لگا رہی ہوں دیکھیں تمام کٹ اچھے طریقے سے لگ چکے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک یہ کافی گہرے ہونے چاہیے اب میں اس کی مارینیشن تیار کر لیتی ہوں ایک چمچ میں نے لیا ہے کشمیری ریڈ چلی کا ادھا چمچ کے قریب میں نے نمک لیا ہے ایک چمچ کے قریب میں نے چاٹ مسالہ لیا ہے کسی بھی برینڈ کا لے لیں آپ ادھا چمچ گرم مسالہ پسا ہوا ادھا چمچ میں اس میں ریگولر ریڈ چلی کا شامل کروں گی ایک چمچ بھر کے اس میں میں دہی شامل کروں گی اور اس میں میں آدھا نیمو اس طریقے سے سکویز کر لوں گی ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ان کا ایک گھاڑا پیسٹ بنا لیں گے اب چکن کو میں اچھے طریقے سے کلین کر لوں گی اس کے اوپر جتنا بھی ایکسٹرا جو پانی ہے اسے کسی ٹیشو کی مدد سے میں ڈرائے کر لوں گی مسالہ ہم نے تیار کیا تھا اب میں وہ چکن پر لگاؤں گی اچھے طریقے سے لگانا ہے جو کٹس ہم نے لگائے ہیں ان میں اندر تک یہ مسالہ اچھے طریقے سے لگا دینا ہے دیکھیں مسالہ اچھے طریقے سے لگ چکا ہے اب میں تقریباً اسے تین سے چار گھنٹے کے لیے ریسٹ دوں گی تاکہ یہ چکن اچھے طریقے سے مارینیٹ ہو جائے آپ چاہیں تو اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اوورنائٹ رکھنے کے لیے آپ اسے فریج میں رکھیں میں اسے فریج میں نہیں رکھ رہی کیونکہ مجھے اوورنائٹ نہیں رکھنا مجھے تین سے چار گھنٹے میں یہ کک کر لینا ہے دیکھیں چار گھنٹے کے بعد میں نے اسے انرپ کیا ہے اور اب میں اسے کک کروں گی کک کرنے کے لیے میں نے اوورن کو پری ہیٹ کر لیا ہے تین سے چار کھانے کے چمچ میں نے اس میں آلیو آئل کے شامل کیے ہیں اور اب میں اسے اوورن میں رکھنے لگی ہوں ٹو فیفٹی سیلسیس پہ میں نے اسے تھرٹی فائف منٹ کے لیے رکھ دیا ہے کک ہونے کے لیے تقریباً ٹونٹی منٹ کے بعد میں نے اسے نکالا ہے اور اب میں اس کی سائٹ چینج کر لوں گی پندرہ سے بیس منٹ تک اسے دوبارہ کک کریں گے 15 منٹ ہو چکے ہیں اسے دوبارہ پکاتے ہوئے رڈی ہو چکا ہے ہمارے چکن تو یہ دیکھیں میں نے ڈی شاوٹ کر دیا ہے آپ کے سامنے ہیں یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اسے نان کے ساتھ آپ سرف کریں اوون کے بغیر نان بنانے کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی میں لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی ہمیں اپنی نواوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اللہ حافظ